اور اب خبر مرادہ واد سے لیتے ہیں جہاں پر سپا سرکار میں پور منتری اور ورطمان میں کانگریس نیتا حاجی اکرام قریشی پر مقدمہ درج ہوا ہے کوٹ کے آدیش پر حاجی اکرام قریشی اور اس کے بیٹے سمیت پر نو لوگوں کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے یہ پورا معاملہ سمفتی ویواز سے جڑا ہے لائسنسی ہتھیار لے کر گھر میں گھس کر مارپیٹ کرنے اور پریوار کو جان سے مانے کی دھمکی کار اوپن پر ہے چکایت کرتا فہین نے تھانا گل شہید پولس پر بھی آروپ لگایا ہے آروپ کے مطابق پراتنہ پتر دینے کے بعد بھی پور منتری کے خلاف کاروائی نہیں ہوئی تھانا گل شہید شتر کے بھونڈا چوراہا کے پاس کی اکھٹنا بتائی جا رہی ہے تو یہ پورا معاملہ اکرام قریشی سے جڑا ہوا ہے نو پر کیس درج کیا گیا ہے باتشت کرنے کے لئے وشال سکسین اف آن لائن پر ہمارے ساتھ جڑ گئے باتشت کرنے کے لئے وشال پوری خبر کیا ہے ذرا وستار سے بتائیے دیکھیں بالکل آپ کو بتا دوں کی سماجباتی پارٹی میں پور منتری رہے حاجی اکرام قریشی اور اس سمیں یہ کانگریس کے نیتہ ہیں برطمان میں تو ان کے ان کے بیٹے اور ان کے کچھ لوگوں پر کر ان پر آروپ ہے کہ انہوں نے لائسنسی احتیار لے کر کے یہ گھر میں گھسے گھر میں لے کر کہ انہوں نے مار پیٹ کی دنگ کی دی اور جان سے مارنے کی دنگ کی دی بھئی پیڑیت کا بھی آروپ ہے کہ جب اس نے پولیس میں تیریٹ جی تو اس کی پولیس نے نہیں سنی اور اس کے بعد اس نے کوٹ کا دروازہ کھٹ کھٹ آیا کوٹ کے بعد جو تھا اس میں مقدمہ درج ہوا ہے تو پور منتری سماجباتی پارٹی میں رہے اور موجودہ وقت میں کانگریس کے نیتہ حاجی اکرام قروشی اور ان کے بیٹے سائید نو لوگوں پر یہ معاملہ پورا درج ہوا ہے اور اس میں جو یہ تھانا گازیت کے بھوڑا چڑھایا تھا یہ پوری دھٹنا ہے ٹھیک ہے چلی بہت بہت شکریہ آپ کا جانکاری دینے کے تو پورا معاملہ اب نکل کر سامنے آ رہا ہے اور اب پورے معاملے پر جانچ کی بات ہو رہی ہے اور اب سلطانپور سے خبر جہاں پر بھارت جویلرز کی دکان میں ہوئے ڈیکائیتی کے معاملے میں اتہ پردیش پولیس کو ایک بڑی سفلتا ہاتھ لگی ہے دراصل اتہ پردیش پولیس کے سٹی ایف اور ڈیکائیتی سے آر اوپیوں کے بیچ ناؤ کے اچل گنجھ تھانا شدر میں مرپیڑ ہوئی اور اس انکاؤنٹر میں آنوش پرتاپ سنگھ نام کے آر اوپی کو دھیر کر دیا گیا بدماش کی شناخت آنوش پرتاپ سنگھ تھانا موہن گینج جنپاد آمیٹی کے روپے کر لی گئی ہے آپ کو بتا دے سلطانپور کے تھٹھری بازار میں لوٹ پارٹ کے آر اوپی منگے شادف کا پانچ ستمبر کو انکاؤنٹر میں اسے دھیر کر دیا گیا تھا اس کے بعد آج جاکیتی میں شامل آنوش پرتاپ سنگھ کا انکاؤنٹر ہوا آپ کو بتا دے کہ اچل گنجھ تھانے کے بیتھر میں جب بدماش کی سر پر گولی لگی تو اسے اسپتال لے جائے گیا جہاں پر ڈاکٹروں نے اسے برتک خوشت کر دیا پولیس اور ایش ٹی اپ کی سید کاروائی میں ایک لاکھ کا انعامی بدماش جہر ہوا ہے بتا جا رہا ہے کہ یہ سلطانپور جو ڈکیتی کانڈ تھا اس میں یہ آر اوپی تھا انوش پرتاپ سنگھ جس کو ایش ٹی اپ اور انعام پولیس نے سید مطبیل میں دھیر کیا ہے یہ وہ گھٹنا اس طرح ہے جہاں پر چھار بجے کے قریب موٹ بھیڑ کی یہ کاروائی ہوئی ہے جس میں بدماش کی بولی لگی اور اس کی موت ہو گئی ہے وہیں پولیس نے آر اوپی کے سوکر کو سمارٹن کے لیے دیر دیا ہے تصویر میں ہم آپ کو دکھا سکتے ہیں کہ یہاں پر جو جانس سنگلن کیا گیا تھا اس کے گلس بھی موقع پر موجود ہیں اس کے ساتھ ہی یہ ماسک پڑا ہوا ہے جسے بھی آپ تفسیروں میں تار طور پر دیڑھ سکتے ہیں کناؤج میں انکاؤنٹر میں پچاس ہزار کے نامی ڈکیت کو گولی لگے مدھے پردیش کے شاتیر پاردی گروہ کو سرکرنا چپڑ پاردی انکاؤنٹر اس کے بیچ میں ہوئی بتایا جا رہا ہے کہ چپڑ جیل سے بند اپنے ساتھیوں سے ملنے کے لیے آیا ہوا تھا رات کے اندھیری میں وہ آیا اور صبح جیل میں بند ساتھیوں سے ملنے کی تیاری کر رہا تھا تب ہی اس کا انکاؤنٹر ہوا پولیس نے جب کھیرابندی کی تو ڈکیت نے پولیس پر فائرنگ کر دی جب آبھی فائرنگ میں بدماش کے پیر میں کولی لگی چپڑ سوہ سال سے پولیس کو چکمہ دے کر فرار تھا جو دوہ ساتھ تیس میں اس نے اتر ویوسائی پریوار کو بندھک بنا کر لاکھوں کی ڈکیتی ڈالی تھے اس کے ساتھ ساتھیوں کو پولیس پہلے گرفتار کر جیل بھیج چکی ہے مومنٹ کی سوچنا پراؤتی تھی یہ ہے جو اس کے اندھی ساتھی سے جیل میں بند ہے اسے ملنے کے سمبند میں یہاں سے آیا ہوا ہے سوچنا کے آدھار پر جلال پر پنوارے کی طرف خوٹوالی ترنوش کی اور ایو میسوٹی ٹیم دورا چیکنگ کی جا رہی وہاں پر ایک سندگی وقتی دکھا جسے رکنے کا اشارہ کیا گیا اور اتر پردیش پولیس فول ایکشن میں ہے اتر پردیش میں بدماشوں کی لگاتار دھر پکڑ کی جاری ہے شہر شہر پولیس کا ایکشن دکھائے دے رہا ہے اور ناؤ آگرہ اور امیٹھی میں پولیس کا ایکشن دکھا اور ناؤ میں ایک ڈیکیت کا انکاؤنٹر ہوا آگرہ میں انکاؤنٹر کے دوران ایک بدماش کے پیر میں گولی لگی جبکہ امیٹھی میں پولیس کا آپریشن لگڑا لگاتار جاری ہے تو تین تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں فول ایکشن میں اس وقت اتر پردیش پولیس دکھائی دے رہی ہے آزم چاہ پر وارن نسی کے لیے آج پہلی وندے بھارت نے رفتار پھری آگرہ کینٹ سے آج سوے دس بجے وندے بھارت یاتریوں کو لیکر وارن نسی کے لیے روانہ ہوئی یہ ٹرین دو پہر ایک بجے وارن نسی پہنچ جائے گے پھر دو پہر تین بچ کر بیس منٹ پہ وارن نسی سے چلی گے اور آج کے دس بچ کر بیس منٹ پہ آگرہ پہنچ جائے گے اور آج پہلے دین کافی لوگ اس میں سفر کرتے دکھائی دیئے بہت ہی شاندار تھینکیو موڈی جی تھینکیو موڈی گورنمنٹ ایک بہت ہی بہترین شروعات اور سمیہ کی بہت اچھی بچت اور بیسکلی جو جیسے میں ایک ایڈوکیٹ ہوں اور مجھے ہائی کورٹ جانا ہے تو میرے لیے تو یہ بہت ہی اچھی ہے یا جو بھی پروفیشنلز ہیں یا جو بنارس ہمارا ایک بہت اچھا دھارمک سینٹر ہے پریاغ راج گھومنے جانا ہے سوہی عویقتی جا سکتا ہے شام کو اپنا واپس اس سے آ سکتا ہے بہت ہی شاندار بیوستہ شاندار ٹرین تھینکیو موڈی جی تھینکیو موڈی گورنمنٹ